موسیقی آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی کہ اصحابِ کحف نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم شرک نہیں کریں گی کیونکہ انہیں یہ کانفیڈنس ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولبثوا في کحفهم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہو الغیب السماوات واللرب ابصر به واسمع ما لہم من دونه من ولی ولا يشرک فی حکمه احدا صدق اللہ عظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلقتم من لسانی یبقہ الاولی آمین یا رب العالمین پچھلی مرتبہ کونسی آیات پڑی تھی ہم نے 23 and 24 ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت امپورٹنٹ ایڈوائیس دی تھی کسی کو یاد ہے کہ جب بھی جی نہیں نہیں جی پیچھے سے کوئی بتائیں آیان کیا آپ پوچھ رہے ہیں ابھی یہی نہیں بتا جی بھئی لاسٹ ٹائم کونسی ایڈوائیس تھی اللہ کی ہدایت کی کونسی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئے یس انشاءاللہ کہنا کونسی بات تھی انشاءاللہ کہنا آج ہم دو آیات پڑھ رہے ہیں 25 and 26 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا بِسُو فِي قَحْفِهِم آپ لوگ باتیں کرنا بند کر دیں پنڈ راو سائلنس ہو سکتا ہے یہاں پر کیونکہ اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا آج کی آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا دو طرح سے آیات اس طرح سے وَلَا بِسُو فِي قَحْفِهِم سَلَا سَمِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْحَا اور وہ رہے لَبِسُو کا مطلب کیا ہے رہنا کتنی دیر وہاں رہے وَلَا بِسُو اور وہ وہ کون اصحابے کہاں یہ کون تھے وہ نوجوان جو غار میں تھے اب کوششن یہ ہے کہ وہ غار میں کتنے سال تک سوتے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا وَلَا بِسُو فِي قَحْفِهِم وہ رہے اپنی غار میں سَلَا سَمِئَةٍ سَلَا سَمِئَةٍ کا مطلب تین سو سَلَا سَمِئَةٍ سِنِينَ سِنِينَ مطلب سال ایک روایت میں ہے کہ جب سَلَا سَمِئَةٍ کہا تو کسی نے سوال کیا کہ تین سو تین سو کیا تین سو مہینے تین سو دن تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا سِنِينَ سَلَا سَمِئَةٍ سِنِينَ تین سو سال آگے فرمایا وَزْدَادُ تِسْعَ وَزْدَادُ کا مطلب ہے اور انہوں نے اور بڑھا دیئے یا زیادہ کر دیئے تِسْعَ نو تِسْعَ مطلب نو مطلب تین سو سال وہ سوتے رہے اور انہوں نے بڑھا دیئے نو سال کتنے ہو گئے تین سو نو سال اب اس کے بارے میں علماء نے کہا بھئے اس کا کیا مطلب ہوا تین سو سال یا تین سو نو سال تو اس کے بارے میں اکثر علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دونوں تین سو بھی اور تین سو نو بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی جی کمری سال اور شمسی سال آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتا ہے سولر ایئر اور لونر ایئر میں دو قسم کے سال ہوتے ایک ہوتا ہے جو ہم سورج سے کیلکولیٹ کرتے جب کوئی کہتا ہے نا سال اتنے سال تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سے والے سال اصل میں جب عرب عرب کے لوگ سال کیلکولیٹ کرتے تھے تو وہ سورج کے حساب سے نہیں کرتے تھے بلکہ چاند کے حساب سے کرتے تھے وہ چاند کو نہیں دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے سورج آیا ایک دن دو دن تین دن جب 365 دیز ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک سال ہو گیا چاند کی دیز 365 نہیں ہے بلکہ اس سے کم 354 لیکن اس کا دنوں سے کوئی تعلق ہے بھی نہیں چاند کا سال کیلکولیٹ ہوتا ہے چاند کو دیکھتا اچھا اب چاند کا جو پورا ایک مہینہ ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے کس طرح ہمیں نظر آتا ہے جی چاند بلکل پتلا سا ہوتا ہے جیسے رمضان کا چاند ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے پہلی ڈیٹ لیکن یہ آپ کو اتنا پتلا نظر کیوں آتا ہے سن کی وجہ سے ٹھیک ہے کیسے سورج کی کم روشنی پہنچتے ہیں کیوں ارث بیچ میں آ جاتی ہے بلکل غلط مون کی پوزیشن پچھا رہو کیا مطلب آپ لوگ یہ ایکسپیرمنٹ گھر جا کے کریں ایک ٹارچ لیں اندھیرے کمرے میں اور کوئی بھی بل نظر آئے گی کیونکہ روشنی یہاں سے آ رہی ہے اور اگر بل یہاں ہو اور روشنی پیچھے سے آ رہی ہے تو پوری بل نظر آئے گی اور اگر یہاں کر دیں تو آدھی بل لیکن دوسرا آدھا لیفٹ سائیڈ نظر آئے گا جب یہاں کریں گے تو بل کا رائٹ سائیڈ نظر آئے گا کیونکہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے اور اگر بل اور لائٹ ایک ساتھ ہو جائیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا اس لیے جب چاند نہیں نظر آ رہا ہوتا یہ جو ہم رمضان کا چاند دھونتے ہیں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا کہاں چلا گیا چاند اصل میں جو سورٹس آف لائٹ ہے اور یہ جو چاند ہے یہ اتنا قریب قریب آگئے ہیں کہ آپ کو اب نظر نہیں آ رہا ریفلیکشن کا اینگل ہوتا ہے اگر آپ ایک ٹوٹس کریں گے کسی بول کے اوپر اگر سینٹر سے کریں گے تو پوری بول نظر آئے گی سائیڈ سے کریں گے تو آدھی بول اور پیچھے سے کریں گے تو بہت ہی تھوڑی سی نظر آئے گی اس وجہ سے آپ کو چاند کبھی پورا نظر آتا ہے کبھی آدھا نظر آتا ہے یہ ایکچلی چاند کی موفمنٹ ہے اراؤنڈ ارث چاند کی موفمنٹ اراؤنڈ ارث اور کیونکہ ہم ارث پہ ہیں ہماری آنکھیں کہاں ہیں ارث پہ ہماری آنکھیں کہاں ہیں ارث پہ اور جو مون ہے وہ ہمارے اردگرد گونتا ہے اس لیے جب پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند کی تو وہ سورت سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے تھوٹ آسا پارٹ پہ لائٹ پڑتی ہے بس چاند کی پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پہ آتا رہتا ہے جب بلکل 45 90 ڈگری ہو جاتا ہے ادھر سن ادھر مون جب بلکل 90 ڈگری ہو جاتا ہے تو ہمیں چاند کتنا نظر آتا ہے ہاف اور جب 180 ڈگری ہو جاتا ہے کہ پیچھے سورج آگے چاند تو ہمیں پورا نظر آتا ہے اس طریقے سے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اس کو کبھی 29 ڈیز لگتے ہیں چاند کو اور کبھی 30 ڈیز لگتے ہیں کبھی 29 ڈیز لگتے ہیں کبھی 30 ڈیز لگتے ہیں چاند کو ایک مہینہ پورے کرنے میں اب آپ calculation کر لیں چاند کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی 12 پورے ہو جائیں آپ لکھ دیں ایک سال ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کونسا سال lunar year یہ کونسا سال ہوا lunar year ایک سال ہوتا ہے جس کا چاند سے کوئی تعلق نہیں اس میں چاند کو دیکھتے ہی نہیں اس میں صرف سورج کو دیکھتے ہیں sun rise ہوا اور sun set ہو گیا ایک دن ہو گیا پھر rise ہوا پھر set ہو گیا ایک اور دن ہو گیا اب آپ calculate کرتے رہیں جب 365 days ہو جائیں آپ لکھ دے کے one year completed ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے solar year اب ان کے timing exactly برابر نہیں ہے sun کے 365 days ہیں اور moon کے 354 days lunar year چھوٹا ہو گیا اب جب سال سال ہو جاتے ہیں جب سو solar years complete ہو جاتے ہیں جب شمسی سال hundred ہو جاتے ہیں تو کمری سال hundred and three ہو جاتے ہیں کتنے ہو جاتے ہیں hundred and three سو سال جب میں solar years میں moon کے سو plus three years ہو جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب کحف تھے یہ کتنے دیر رہے غار میں وَلَبِسُمْ فِي كَحْفِهِمْ سَلَاثَمِ اَتِن وہ رہے غار میں تین سو سال وَزْدَادُوا تِسْحَا اور انہوں نے بڑھا دیئے نو سال کیا مطلب lunar year سے کنوں نے بڑھا دیئے تو یہ عربوں نے بڑھا دیئے یا وہ لوٹ کے جو چاند سے calculation کرتے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تین سو سال نہیں رہے تین سو نو رہے اور جو سورج کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بھئی تین سو نو نہیں ہے تین سو تو ان کا اپس میں اختلاف تھا اللہ نے فرمایا کہ تین سو سال رہے ہیں جو چاند سے calculate کر رہے تھے انہوں نے نو سال بڑھا دیئے لہذا اس میں بھی اختلاف ہے کوئی تین سو کہہ رہا تھا کوئی تین سو نو کہہ رہا تھا اللہ نے کہا تین سو ہے نو بڑھا دیئے ان لوگوں نے جو چاند سے calculate کر رہے تھے اس میں بھی کوئی وصلہ نہیں یہ ہے آیت نو 25 آیت نو 26 کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال رہے مطلب اب اس میں بھی کچھ لوگ بحث کریں کہ نہیں چار سو سال تھے دھائی سو سال تھے قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ ایسا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ سلام آپ کہہ دیں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے سال تک رہے لہٰذا صحیح بات کون بتائے گا ہمیں اللہ ہی بتائے گا اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ساڑھے تین سو سال سوتے رہے تو ہم قرآن کی بات مانیں گے یا کسی اور کتاب اس لیے کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے اے نبی اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب اب سر بھی واسمع وہ کتنا بہترین دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے مال ہم من دونہ میں ولی ان کے لیے نہیں ہیں اللہ کے سوا کوئی رکھ والا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُق مِه اَحَدَا اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ بات اللہ نے کیوں بیان کی یہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ دسٹریکٹ ہو جائیں اصحاب کحف کی سٹوری میں لرننگ لیسن کیا تھا کسی کو یاد ہے اللہ پہ توقع اور شرک نہ کر نام جی دو سے پیامت والے دن بھی اللہ اٹھا سکتا ہے جی یہ ہے وہ بات ملد ہے کیا قربانی دینا بلکل ٹھیک لیکن ایک لیسن وہ اللہ نے بتا یا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اتنے سال تک زندہ بھی رکھا اور جوان بھی رکھا اور اٹھا کے بھی دکھا دیا تاکہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھا سکتا ہے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ تھا اوریجنل سبت لیکن لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے وہ پوچھتے وہ کتنے تھے تین تھے پانچ تھے سات تھے اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی قبر کو کیا کریں کوئی بڑی سی عمارت بنا دیں مسجد بنا دیں ایسے ڈفنا دیں اس پہ بحث شروع ہو گئی اور تیسری بحث یہ کتنے سال تین سو تین سو نو ساڑھے تین سو ڈائی سو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سارے ڈسکشنز آپ کو اصل مقصد سے اصل لیسن سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی ولی نہیں ولی کیا ہوتا ہے پروٹیکٹیف ولی ولی کا مطلب دوست لیکن قرآن میں دوست کے لیے بہت سارے ورڈز آئے خلیل بھی ہے حمیم بھی ہے ولی ایک خاص قسم کے دوست کو کہتے وہ کہ جو مسیبت میں مشکل میں آقی مدد کرے گا وہ دوست کے جو اور ایک وہ ہوتا ہے جو نہیں کرے گا یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے اسے پتا چلے پھڑا لے لیا اس کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے تو ولی کون ہوتا ہے کہ جو مدد بھی کرے گا اللہ کے سوا کسی کو کوئی ولی نہیں یعنی کہ اصحاب کحف نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم شرک نہیں کریں کیونکہ انہیں یہ کونفیڈنس ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے ساتھ دے گا مدد کرے گا اور اللہ نے کس طرح مدد کی کہ یہ تین سو سال سو گئے بادشاہ مر گیا شرک ختم ہو گیا خود با خود سارے کے سارے تعدید والے ہو گئے پھر اللہ نے ان کو اٹھایا جب یہ سوئے تھے تو یہ بھاگ رہے تھے پولیس سے جان بچانے کے لئے جب یہ اٹھے ہیں تو یہ وہاں کے سب سے زیادہ پسندیدر لوگ تھے لوگ ان کی رسپیکٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنی حکم اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ایک اللہ تعالی اور کوئی نہیں ہے جو شیئر کرتا ہو اللہ کے ساتھ حکومت اب یہ جو لونر اور سولر ائر کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے اس کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے یہ جو بات آپ لوگ نے کہی چاند آدھا نظر کیوں آتا ہے اس لئے کیونکہ دنیا بیچ میں آجاتی یہ صرف آپ لوگ نہیں کہہ رہے یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے حالانکہ یہ فیکچلی غلط اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ چاند پہ غور کرو سولچ پہ غور کرو ستاروں پہ غور کرو اور ہم کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اپنے آس پاس نہیں دیکھتے اب آپ لوگ چاند کو نوٹ کریں چاند کی مویویمنٹ بہت آسان ہے جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے مسجد سے آپ لوگ کون کون مسجد نہیں جاتے سارے جاتے کون کون مسجد جاتا ہے نماز پڑھ جیسے ہی آپ لوگ مسجد سے نکلیں گے بلکل سامنے کبلہ رخ سورج غروب ہوتا ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے ویسٹ میں سورج کہاں غروب ہوتا ہے ویسٹ اور پاکستان میں نماز ہم پڑھتے ہیں ویسٹ کی کیونکہ آپ اگر میپ میں دیکھیں گے تو مکہ پاکستان کے ویسٹ میں ساوٹ ویسٹ ہے تو بڑا آسان ہے ہمارے لئے آپ پاکستان میں جہاں بھی ہوں بس یہ دیکھ لیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا وہ ہی ہے ویسٹ اور وہ ہی ہے صرف سورج ہی نہیں غروب ہوتا اور ستارے بھی ویسٹ ہی غروب ہوتے ہیں یہ آپ لوگ نے پہلی بار سنا ہے اس نے پہلی بار سنا ہے کہ سورج کی طرح چاند بھی غروب ہوتا ہے اور ستارے بھی غروب ہوتے ہیں اصل میں تو کچھ بھی غروب نہیں ہو رہا دنیا گھوم رہی ہے میں اور آپ دنیا پر اسکلیٹر اوپر جا رہی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ ہر چیز نیچے جا رہی ہے میں اوپر نہیں جا رہا بلکہ ہر چیز نیچے جا رہی ہے بلکل اسی طرح ہم دنیا میں اصل میں کچھ بھی غروب اور طلوع نہیں ہو رہا ہم گھوم رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ہی جا رہی ہے لیکن کچھ بھی کہیں نہیں جا رہا ہم کھڑے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا سر سورج تھوڑی ہر چیز ایسے موف کرتی بھی نظر آنی چاہیے اور آتی ہے آپ چاند کو دیکھیں گے تو کبھی آپ کو اوپر نظر تو غائب ہو جائے وہ روگ ہو چکا رمضان کا چاند دوننا سب سے آسان ہو جائے گا اگر آپ کو پتہ دیکھنا کہا جب رمضان کا چاند دوننا ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے بار سہل میں اور جہاں قبلہ رکھ ہے وہاں دیکھ وہی نظر آئے اور کہیں نظر نہیں آئے کیونکہ وہ ادھر ہی ہوتا ہے اپنے لاس مومنٹ پر اس کے علاوہ چودویں کا چاند چودویں کا چاند سب سے بڑا چاند آپ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے اسی وقت نظر آئے گا مغرب سے پہلے نظر نہیں آئے گا چودویں کا چاند ایسٹ کی در الٹا قبلہ روخ کے اپوزٹ دیکھیں وہاں نظر آئے گا چودویں کا چاند وہاں سے ابھی نکلا ہے صبح فجر کی نماز آپ پڑھنے جائیں جب چودویں کا چاند فجر کی نماز آپ پڑھنے جائیں گے آپ کو دوبتا ہوا نظر آئے گا کام ویسٹ میں فجر کے وقت دوب رہا ہے اور آپ پوری رات اگر بارہ بجے کہا نظر آئے گا رات کو اوپر یہ ہے چاند کی مویمنٹ بلکہ ہر سٹار کی بھی یہی مویمنٹ ہر چیز کی یہی مویمنٹ ہے آسمان میں ایس ٹو ویسٹ اچھی طرح وینس نظر آتا ہے ایک پلانٹ سب سے زیادہ برائٹسٹ سٹار آسمان پہ اصل میں سٹار ہے ہی نہیں وینس ہے پلانٹ سیکنڈ نمبر برائٹسٹ ہے جوپیٹر یہ بھی سٹار سٹار نہیں ہے پلانٹ اس کے بعد پھر نمبر 3 4 5 6 دوسرے سٹار جیسے کہ ہمیں مون نظر آتا ہے چمکتا ہوا حالان کہ مون کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ریفلیکٹ ہوتی ہے سورج کی لائٹ بلکل اسی طرح وینس بھی نظر آتا ہے وینس لیکن بڑا تو بہت ہے مون سے لیکن دور بھی لیکن اتنا دور نہیں ہے اتنے سٹار ہیں لہٰذا وینس نظر آئے گا اور ابھی یہ جو ٹائم چل رائس میں وینس نظر آئے گا مگری کی نماز مڑھ گے نکلیں ملکل قبضہ رخ دیکھیں بہت آرام سے نظر آ جائے کیونکہ بہت برائٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایک گھنٹے کے اندر غائب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا غائب کیسے ہو جائے گا ڈوب جائے کیونکہ یہ بھی ایسٹ ویسٹ جا رہا ہے اسی طرح رات کو گیارہ بجے آپ نکلیں گے اور ایسٹ میں دیکھیں گے تو ایک اور برائیٹسٹ سٹار نظر آئے گا یہ جوپٹر ہے اس کو آپ پوری رات دیکھیں گے یہ ایسٹ ویسٹ موس کرتا ہوا نظر آئے گا یہ ہی وہ بات تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی سور انعام میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے فرمایا کہ جب رات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک کوکب علماء نے لکھا ہے کہ کوکب یا تو جوپیٹر ہے یا وینس تو انہوں نے اس کو دیکھا قول حاض ربی انہوں نے پوچھا کہ یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا کون ڈوب گیا سٹار سٹار ڈوب گیا پھر انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا ہو سکتا چودی کا چاند تیچھے نظر آیا قول حاض ربی کہا یہ میرا رب ہے اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے پوری رات پھر کیا ہوا وہ صبح ڈوب گیا فلم عفلا جب چاند ڈوب گیا قول لئلم یهدن ربی لیکون انہ من القوم بال لئے اگر میری اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں بھی ان گمڑا قوم میں سے رجب فلم رأى الشمس باز غتل اب فجر ہو گئی اگلے دن صبح کا سورج نکلا کہا سے نکلتا سورج ایسٹ انہوں نے سورج پہ دیکھا قول حادہ ربی حادہ اکبر کیا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا فلم ما افلت جب سورج بھی ڈوڑ گیا اور نے کہا میرے قوم میں بری ہوں تم سے اور ہر اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریف پھراتے ہو میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس اللہ کے طرف جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور ایک کام پہ لگا دیا سب کی ٹائمن فکس ہے نکلنے کی غرور بھونے اللہ سبحانہ وطالہ نے فرمایا اور وہ رہے اپنی غار میں سلاسہ میعت تین سو سال وزداد تسعہ اور انہوں نے بڑھا دی نو کس کا مطلب سامنے میں آگیا آپ کو تین سو سال انہوں نے بڑھا دی نو کا مطلب کیا ہوا بتا ہے عربوں نے لونر چاند لونر ایرز کے لحاظ سے تری ہنڈ نائن آگے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ یہ نوجوان کتنے سال رہے اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب اب سرب ہی و اسمع وہ کتنا بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے نہیں ہے ان لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی ولی ولی کیا ہوتا ہے کسی بچے کا نام ولی ہے دیکھ لیں آپ کوئی ولی نہیں پروٹیکٹیف فرنڈ وہ دوست کے جو کام بھی آئے ایسے ہی باتوں کا نہیں جب مشکل پڑے تو کام بھی آئے اللہ کے سوا حقیقی ولی کوئی کام بھی آجائے ہمارا دوست لیکن مرنا تو اس نے بھی ہے ایک ولی ایسا ہے جو ہمیشہ کام آئے گا اور وہ ہے اللہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ اَحَدَا اللہ تعالیٰ اپنے حکومت میں فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ موسیقی